ہلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بنائیں گے مسالہ قیمہ تو مسالہ قیمہ بنانے کے لیے میں نے یہاں پر جو سمان لیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک کلو لیا ہے قیمہ جو کی متن کا لیا ہے میں نے آپ کوئی بھی قیمہ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں یہاں پر میں نے دو میڈیم سائز کی پیاز لینن کو باریک کٹ کیا ہے کیونکہ میں پیاز فرائی کرنی ہے تو باریک کرنا ہے چمچ نمک لیا ہے دو چمچ لیا ہے میں نے یہاں زنیا میں نے صحیح کونٹٹی میں ڈالا ہے ایک چمچ لیا له لال مش ایک چمچ لیے ہلڈی اور ایک بڑا چمچ لیا ہے میں نے کسوری میتی کسوری میتھی کا اس میں ٹیسٹ بہت اچھاہ ہے تو جب ہم مسالہ قیمہ بناتے ہیں تو اس میں کسوری میتھی ا Join کیوں کو جو کیائے میں lack numa اللیہ سر سوکا ہری کرنا ہے کیونکہ میں زیادہ سرسوکا ہی آئل لیتی ہوں وہ زیادہ فائدے مند ہوتا ہے اور یہاں میں نے پیاز ایٹ کرنی ہے میں نے دو میڈیم سائز کی کٹکین تھی ان کو ہمیں اچھے سے فرائی کرنا ہے فلیم کو ہمیں ہائی رکھنا ہے اس کو چلاتے رہنا ہے تاکہ سب ہی طرف سے پیاز جو ہے وہ ایک سی فرائی ہو یہ دیکھیں میں اس کو فرائی کر رہی ہوں لگتا ہے فلیم ہماری ہائی ہے جب ہم پیاز فرائی کریں تو ہم یہاں پر کنٹینیو ہمیں اسے چلانا ہے اور فلیم کو ہمیں ہائی رکھنا ہے تو پیاز ہمیں اتنی ہی پنک کرنی ہے زیادہ ڈارک ہم نے نہیں کیا ہے ہلکی تھی سوفٹ کی ہے اور گلابی کر لی ہے بس پیاز زیادہ ڈارک ہم نے نہیں کی ہے تو بس ہمیں اتنا ہی کرنا ہے اور اب ہمیں اس میں مٹن کا قیمہ ایڈ کر دینا ہے بلکل اس کا پانی اس میں نہیں جانا چاہیے صرف ہمیں قیمہ ہی اس میں ایڈ کرنا ہے یہ دیکھئے پیاز کے ساتھ ہمیں قیمہ کو فرائی کرنا ہے فلیم کو ہائی رکھنا ہے لیسن ادرک کا پیس لیا ہے میں نے ایک بڑا چمچ لیسن ادرک کے پیس بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی آپ گوشت کی کوئی بھی ریسپی بنائیں تو اس کو ڈالیں اس سے جو ہے اسمیل نکل جاتی ہے بلکل بھی اسمیل نہیں آتی ہے تو لیسن ادرک کے ساتھ ہمیں اسے پاس سے دس منٹ اور بھوننا ہے تاکہ اس کا جو پانی ریلیز ہوگا وہ بھی اس کا ڈرائے ہو جائے اور لیسن ادرک کے ساتھ یہ اچھے سے بھون جائے اور اس کی اسمیل نکل جائے تو یہ دیکھئے یہ بھوننے لگا ہے کافی دیر میں نے اس کو ہائی فلیم پر بھوننا ہے تو یہ اس طرح سے ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے پکنے لگا ہے اب ہم اس میں مسالے ایٹ کرنے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں دھنیا پاورڈر ہلڈی پاورڈر نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں نے ایک چمچ لیا ہے ایک چمچ لال مش پاورڈر کسوری میتی بھی ہمیں اسی وقت ایٹ کرنی ہے اچھے سے ہمیں اس مسالوں کو مکس کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے اچھے سے مسالوں کے ساتھ کمی کو مکس کر لیا ہے فلیم کو ہائی رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کمی اچھے سے مکس ہو گیا ہے مسالوں کے ساتھ اب ہمیں یہاں پر ایک کپ پانی ایٹ کرنا ہے زیادہ میں کمی کے ساتھ پانی ایٹ نہیں کرنا ہے جب اگر ہم پانی زیادہ ایٹ کرتے ہیں کمی میں تو کمی زیادہ گل جاتا ہے اور ہمیں اسے زیادہ سیٹی بھی اس میں نہیں لگانی ہے بس ہمیں یہاں پر ہائی فلیم پر ہمیں اس پر دو سیٹی لگانی ہے اور فلیم آف کر دینی ہے اگر ہم اسے زیادہ پکاتے ہیں تو کمی زیادہ گھڑ جاتا ہے اور اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا ہے کیونکہ قیمہ جلدی گل جاتا ہے تو صرف میں نے اس میں دو سیٹی لگائی ہے اور پھر اس کو فلو موف کر دی تھی جب تک اس میں پریشر رہے جب تک آپ اس کو نہیں کھولیں کوکر کو اور جیسی پریشر اس کا نکل جائے اس کے بعد آپ اسے کھولیں تو آپ کا جو قیمہ ہے وہ ایک دم پرفیک گلاوہ نکلے گا ایک دم گل چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پرفیکلی ہمارا قیمہ جو ہے وہ اچھے سے گل گیا ہے تو اب ہمیں اسے بھوننا ہے اور اس کے اندر بلکل بھی پانی نہیں ہے تو اس لئے ہمیں اس میں کم ہی پانی ایٹ کرنا ہوتا ہے زیادہ پانی ہم ایٹ کرتے ہیں تو ہمیں بعد میں پھر اس کو سکانا بھی پڑتا ہے تو آپ پہلے ہی کم پانی ایٹ کیجئے گا اور اس سے گل بھی جاتا ہے تو آپ اس میں کم ہی پانی ایٹ کریں اور اچھے سے اسے بھونیں تب تک اس کی سمیل نہ چلی جائے ہمیں اسے اچھے سے بھوننا ہے ہائی فلیم پر اور اس کا جو آئل ہے وہ سرفیس پر آ جانا چاہیے اس طرح سے ہم اسے بھونتے جانا ہے چیک کرتے جانا ہے سمیل جب اس کی بلکل نکل جائے ان کی مسالوں کی سمیل بھی چلی جائے اب تک آپ اسے بھونیں جتنا آپ خیمے کو بھونیں گے اتنا ہی ٹیسٹی بنے گا تو یہ دیکھئے میں نے اسے 20 سے 25 منٹ ہائی فلیم پر بھون آئے اب میں نے یہاں ہری میں چیٹ کرنی ہے تھوڑا تھوڑا وائل سرفیس پر آنے لگا ہے تو میں نے یہاں 3 سے 4 ہری میں چیٹ کر دی ہیں آپ زیادہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں جتنی آپ کو پسند ہوں جتنا سپائیسی آپ کھانا چاہتے ہوں اتنا آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں تو ہمارا قیمہ جو ہے وہ بھون کر بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور اس میں اچھی سی ایک سمیل آ رہی ہے مسالوں کی جا چکی ہے تو اب ہم اسے سرف کریں گے تو چلی آئیے اب ہم اسے سرف کر لیتے ہیں آپ اسے پراتھے کے ساتھ پوری کے ساتھ اور روٹی کے ساتھ چپاتی کے ساتھ کسی کے بھی ساتھ آپ اسے کھائیں بہت ہی تیسٹی بنتا ہے اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا کسوری میتی کی سمیل بہت ہی اچھی لگتی ہے مسالہ قیمہ بنایا ہے میں نے تو آپ یہ متن مسالہ قیمہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور میرا چینل سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں بیل آئیکن ضرور کلک کیجئے گا ٹینک یو